اسلام علیکم عجیز دربا ایکسرسائز 13.1 اور قیسچن نمبر ہے 1 1st part Divide an arc of any length in two equal parts تو ہم اپنی مرضی سے کمپس اوپن کریں گے اور ایک آرک لگائیں گے اس آرک کو ہم نے دو برابر حصوں میں Divide کریں اس آرک پہ دو پوائنٹ لے لیتے ہیں جیسے کہ ایک پوائنٹ میں نے یہاں A لیا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہاں ہم B لے لے اب اگر ہم A اور B کو ملاتے ہیں state line سے تو یہ shortest distance ہوگا تو یہ جو A اور B لائن سیگمنٹ ہے ہم اس کو بائسیکٹ کریں گے آپ نے اس A B کے ہاف سے زیادہ کمپس کھولنی ہے اندازے سے اور A اور B پوائنٹ پہ رہکے A B کے اباو اور بیلو دو دو آرک لگا رہے ہیں پوائنٹ B کا استعمال کیا ایک آرک لگائی اباو اور بیلو اور پھر آپ پوائنٹ A کا استعمال کریں گے اور دوسری آرک لگا رہے ہیں ان دونوں آرک سے ہمیں دو پوائنٹ حاصل ہوئے ان دونوں پوائنٹس کو ہم ملاتے ہیں ایک سٹیٹ لائن سے تو یہ ہم نے لائن ڈرا کی یہ لائن A B کا بائسیکٹر ہے اور اس بائسیکٹر نے A B آرک کو پوائنٹ سی پر انٹرسیکٹ کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرک A B دو برابر آرک A C اور B C میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے question number one ہی ہے اور اس کا second part ہے ہم ڈیوائیڈ کریں گے لائن آرک 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 شروع کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آرک اوپن کر کے ہم اپنی مرضی سے کمپس اوپن کر کے ایک آرک لگائیں گے اب ہم اس آرک پر دو پوائنٹ لیتے ہیں ایک پوائنٹ اے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اب بی کسی بھی جگہ پر آپ یہ دو پوائنٹ لیں اب ہم اے اور بی کو ایک لائن کے ذریعے ملاتے ہیں تو یہ اے بی آپ کے پاس لائن سیگمنٹ آ چکا ہے ہم اس لائن سیگمنٹ اے بی کو بائسیکٹ کریں گے تو اے بی کے ہاف سے زیادہ اپنی کمپس کھولنی ہے میں اتنی کمپس کھول رہا ہوں کہ یہ جو اے بی آرک نظر آ رہی ہے اس کے باہر ہمیں لگانے والی جو ہم جو آرک لگائیں گے وہ لگیں تو بی پہ رہ کے اے بی لائن کے اباو اور بیلو دو دو آرک لگائیں اب ہم حاصل ہونے والے دونوں پوائنٹس کو ملاتے ہیں اور ایک سٹیٹ لائن جو ہے وہ ڈرا کریں یہ سٹیٹ لائن پرپینڈکولر بائسیکٹر ہے اے بی لائن یہ پرپینڈکولر بائسیکٹر آرک اے بی کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا تو یہ جو آرک ہے جس پوائنٹ پر یہ سٹیٹ لائن اس آرک کو انٹرسیکٹ کرے گی ہم اس کو سی کا نام دے گا تو اے سی اور بی سی دو برابر حصوں میں یہ اے بی آرک ڈیوائیڈ ہو جائیں اب ہم اے سی اور بی سی دونوں جو آرک ہیں ان کو بھی دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ہم اس عمل کا آغاز کرتے ہیں اے اور سی کو ملاتے ہیں ایک سٹیٹ لائن سے تاکہ اس سٹیٹ لائن کو بائسیکٹ کریں اور اسی طرح بی اور سی کو ملاتے ہیں تو آپ کے پاس دو سٹیٹ لائن حاصل ہوگا اب ہم اے سی جو لائن ہے اس کو بائسیکٹ کریں گے اس لائن کے ہاف سے زیادہ آپ نے کمپس اوپن کرنی ہے تو اے اور سی کا استعمال کرتے ہوئے ہم دو آرک لگاتے ہیں اب آو اینڈ بلو اسی طرح بی اور سی کو بائسیکٹ کرتے ہیں ہاف سے زیادہ کمپس کھول کے آرک لگائیں دو اور ہمیں یہاں سے دو دو پوائنٹ حاصل ہوئے ان پوائنٹس کو آپس میں ملا کر بائسیکٹر ڈرا کرتے ہیں تو یہ ہم نے اے سی اور بی سی کے بائسیکٹر ڈرا کیے جنہوں نے اے سی آرک اور بی سی آرک کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ گئے اب جس پوائنٹ پر یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں آرک اور بائسیکٹر اس کو نام دے لیتے ہیں دی اور یہاں پر ا بی سی سی ای اور ای بی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرک ای بی کو ہم نے چار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا question number ہے 2 آپ نے center جو ہے of arc a b c جو ہے وہ find کرنا ہے practically تو ہم اپنی مرضی سے compass open کر کے ایک arc ڈرہ کرتے ہیں اور اور اس arc پہ تین point ہم نے لینے ہیں پہلا point ہے a کہیں بھی آپ اپنی مرضی سے یہ point لے سکتے b اور یہ تیسرا point ہے c تو میں نے randomly 3 point اس arc پر لینے اب ہم ان point کو state line کی مدد سے join کر join کریں b c کو اور a b کو a اور b کو بھی join کر دیں اب ہم a b line اور b c line کو bisect کریں گے theoretically theory کے مطابق a b line کو bisect کرنے کے لیے اس کے half سے زیادہ compass جو ہے آپ کی open ہونی چاہیے اور آپ a اور b کا استعمال کرتے ہوئے دو arc لگائیں گے a b کے above اور below گا اسی طرح b اور c کو bisect کریں گے تو b c کے half سے زیادہ اپنے compass open کر لینی ہے اور دو arc لگانی ہے جو کے b c line کے above and below ہو تو یہ ہم نے arc لگا لیو ہے اب ان arc سے ہمیں دو دو point حاصل ہوئے ہیں اب ان points کو آپ میں join کر کے perpendicular bisector draw کرتے ہیں a b اور b c اور اسی طرح اب یہاں جو ہے خوش قسمتی سے کہیں کہ یہ جو arc ہے نا یہ خود بخود ہی center پر ہی لگ چکی ہے تو یہ دو perpendicular bisector جس point پر ایک دوسرے کو ملیں گے اس point کو ہم o کہتے ہیں اور o جو ہے arc a b c کا center ہے جو practically ہم نے point کیا تو کسی بھی arc کا practically center معلوم کرنے کا طریقہ کار ہم نے سیکھا ہے question number ہے 3 اور question number 3 کا first part ہے ہمارے پاس ایک arc کی دو cord ہیں ایک cord کو a b سے represent کیا گیا ہے اور اس کی length ہے 3 centimeter اور دوسری cord ہے d c اور اس کی length ہے 4 centimeter ہم نے ان cord کا استعمال کرنا ہے اور ایک جو ہے arc ڈرا کرنی ہے اور اس arc کا center جو ہے find out کرنا ہے تو دیکھیں پہلے ہم یہ cord جو ہیں ان کو تو پہلے ہم ان cord کو ڈرا کر تو 3 centimeter آپ کسی بھی جگہ a b 3 centimeter ہم نے ڈرا کی اور یہ point ہے a اور یہ point ہے d اب یہ جو b point ہے یہاں سے ہم نے ایک اور cord b c ڈرا کرنی ہے جو کہ 4 centimeter length کی ہو تو آپ a b کے ساتھ کوئی سا بھی angle جو ہے وہ بناتی ہوئی ایک اور line ڈرا کر لیں گے تو یہاں ہم b point سے ایک اور 4 centimeter length کی line ڈرا کر لیتے ہیں جو کہ a b کے ساتھ کچھ angle جو ہے وہ بنا رہے اب ہم نے یہ جو a b اور b c دو line ڈرا کی ہیں ان line وں کا bisector ڈرا کرنا ہے تو a b line کے half سے زیادہ compass open کرنی اور a اور b point کا استعمال کرتے ہوئے دو arc a b line کے above اور below لگا پوائنٹ b کا استعمال کیا اسی طرح point a کا استعمال کریں گے اب b c کی length a b سے مختلف ہے تو ہم اپنی compass کو کم یا زیادہ open کر سکتے ہیں تو ہم compass کو ہلا لیں گے اور a b line کے half سے زیادہ compass آپ کی open ہونی چاہیے a sorry b c کے half سے زیادہ compass open ہونی چاہیے اور b c پہ رکھتے ہوئے دو دو r کا اپنے above اور below جو ہیں وہ ڈرا کر اب ہم ان کو ملائیں گے state line کی یہ پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈرا کیا a b کا اور اسی طرح آپ b اور c کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈرا کر لیں اب ہمیں یہاں سے نظر آرہا ہے کہ یہ دونوں پرپینڈکولر بائی سیکٹر جو ہیں یہ ایک پوائنٹ پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم o کا نام دیں گے تو یہ جو o ہے practically یہ a b c arc کا سینٹر ہوگا ہم اپنی compass o پہ رکھیں گے اور a تک اوپن کریں گے اور پھر ہم b point کو چھو کر دیکھتے ہیں اور c کو اگر ہماری compass جو ہے وہ چھو رہی ہے ان point کو آپ نے compass کو گماتے ہوئے ایک arc ڈرا کرنی ہے جو تینوں point a b c میں سے pass کر دیں تو o center آپ نے practically find کیا دو cord a b اور b c کا استعمال کرتے ہوئے ایک arc a b c question number ہے 3 اور second part ہمارے پاس دو cord ہیں a b cord جو ہے اس کی length ہے 3 point 5 centimeter اور دوسری cord ہے b c اس کی length ہے ہمارے پاس 5 centimeter ہم نے ان cord کی مدد سے ایک arc ڈرا کرنی ہے اور اس arc کا جو center ہے وہ بھی locate کر تو شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہ دو cord جو ہیں ان کو ڈرا کرتے ہیں تو 3.5 centimeter کی آپ نے a b ایک line ڈرا کر تو یہ 3.5 ہے اور یہ zero ہے تو یہاں سے آپ نے یہاں تک ایک تو یہ ہے آپ کے پاس a اور یہ point ہے b اور دوسری cord جو ہے وہ ڈرا کریں گے جو کہ line a b کی صورت میں ہوگی جو کہ 5 centimeter ہے b سے c تو b سے c کوئی بھی angle بناتے ہوئے ہم ایک line جو ہے a b کے ساتھ وہ ڈرا کرتے ہیں 5 centimeter اب یہ point ہے c اب ہم اب ہم a b اور b c کے perpendicular bisector ڈرا کرتے ہیں تو a b کے half سے زیادہ compass open کر لیں practically تو یہ a b half سے زیادہ compass open کر لیں a اور b کا استعمال کرتے ہوئے دو r کا آپ نے لگانی ہے a b line کے above end below یہاں سے ہمیں دو point ملیں گے اور اسی طرح b اور c کے half سے زیادہ compass کھول نہیں آپ زیادہ بھی کھول سکتے ہیں تو آپ نے a b اور c کے above end below دو دو arc لگا کر point حاصل کر رہے ہیں ہم b اور c point کا استعمال کرتے ہوئے یہ دو arc لگا ہے اب ہم perpendicular bisector ڈرا کرتے ہیں ان arc کی مدد سے a b کا perpendicular bisector ڈرا کیا اور اسی طرح b اور c کا perpendicular bisector سینٹر ہونا چاہیے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا یہ سینٹر ہے اوپر اپنی compass رکھی a تک open کرنی ہے پھر ایک arc ڈرا کریں گے جو ان تین point میں سے pass کرے گی تو ایسے یہ probe ہو گیا کہ o ہماری arc a b c کا سینٹر ہے